اچھے اور سچی خبروں کی شروعات اترکھن میں زندگی کی جنگ سے کریں گے اترکاشی میں نرماندین ٹرنل میں چھالیس مزدور فس کر رہے گئے جنہیں سرکشت نکالنے کی خواہد زور شور سے چل رہی ہے اور ان سب کے بیچ سب سے رہت کی خبر یہ ہے کہ سب ہی مزدور سرکشت ہیں انہیں آکسوجن سے لے کر کھانے اور پانی تک سب کچھ دیا جا رہا ہے اتنے انہیں ان سے رہت اور بچا افدل باتچیت بھی کر رہا ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ روی بیر صبح سے فسے ان مزدوروں کو جل سے جل سرکشت باہر نکال لیا جائے گا یہ تصویریں اترکھن میں ٹنل میں فسی زندگیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہیں دیوالی کے دنوں ترکاشی میں ہوئے بڑے حادثی کے تدکال بعد اس کی آپریشن شروع کر دیا گیا دیسر چار دھام سڑک پر یوچنا کے تحت یہ منوتری ہائیوے پر سلکیارہ سے ڈنڈال گاؤں کی بیت ساڑھے چار پیلومیٹر کی رجی کی سب سے لمبی سرنگو بنائی جا رہی ہے اس میں اب قریب پانس سو میجر حصہ ہی سرنگ کے آر پار ہونے کے لیے بچا ہے دن رات دو شفٹ میں مجدور اس سرنگ کے نربان میں جھٹے تھے لیکن روی بار اہل صبح ٹنل کا پچاس میٹر سے ساتھ ہچ گیا جس میں چالیس مجدور اندر ہی فس کر رہ گئے اس حادثے کے بعد انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے ساتھ پولس پروشاسنگ کی ٹی میں راحت اور بچاو کی کام میں جھٹ گئے راحت کی بات یہ ہے کہ ٹنل میں فسے سبھی مجدور سرکشت بتائے جا رہے ہیں کل رات ہماری وائلیس کے تھروں ان سے بات ہوئی ہے اندر چالیس لوگ ہیں وہ سبھی ساکوشل ہیں اور ہم نے ان کو ڈرارائشن کی سپلائی بھی بھیجا ہے جو ہمارے پاس پائپ لائن تھا وارٹر سپلائی اوکسین سپلائی کا اس کے تھروں ہم نے بھیجا ہے ابھی سینیاریو یہ ہے کہ جتنا ہمیں پتا لگ پایا ہے کہ 60 میٹرز کا پیچ ایسا ہے جس میں ملبا گرہا تھا اور جیسے جیسے ملبا ہٹائے جا رہا ہے اوپر سے ملبا ابھی بھی گر رہا ہے تو ہم دیرے دیرے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس میں ریسک ہے ہم اس کو سولیڈیفائی کر رہے ہیں اور نارو پیچ ڈھونڈ کے جہاں بھی وہ کانکریٹ ہو جاتا ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں تو ابھی پریزن میں ہم نے 15-20 میٹر ایکسکیویٹ کر لیا ہے اور 35-40 میٹر ابھی آگے اور جانا ہے ہادسے کی بعد رویوار کو شروع ہوا راہت اور بچاپ کا کام سو بار کو بھی چاری رہا پھنسے مزدوروں کے لیے آکسیجن سے لے کر کھانے پینے تک کا انتظام کر دیا گیا ان سے سمپرک بھی سادھا چا چکا ہے اور سرنگ سے ملبا ہٹانے اور پھنسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے یہ دستہ پر کام چاری ہے ریسکیو آپریشنز میں لگاتار ساری ٹیمیں پرائیسط ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے لگاتار انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کے ساتھ جو ورکرز ہیں ریسکیو ٹیم سے لگاتار کام کر رہے ہیں اس سمیں آپ رات بر سے لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں کیا ستیتی ہے کیا بتا سکتے ہیں ستیتی سر ابھی ایک دم سٹیویل ہے اندر میں جو چالیس بندے ہیں ان لوگ کا ساتھ میں بات ہوا ہے پائپ لین کا تھرو میں کیا آپ کی بھی بات ہوئی جی میں نے خود بات کیا ہے سب حال چال پوچھے اور سب کچھ صحیح ہے سب سرکشت ہے ان لوگ کے لئے بس کھانا پینا سب کچھ بھیج دیا گیا ہے ابھی بھی کنٹینو ان کو مل گیا انہوں نے بتایا جی جی ایک نام اس کا بات ان لوگ ابھی کیا ہے واکی ٹکی سے بھی بات ہو رہا ہے پائپ لین کا دسٹنس جب کم ہو گیا وہاں سے دائریکٹ پائپ لین کا سامنے ان لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی سنائی دے رہا ہے اور ہم بھی جو پائپ لین کا ادھر سے بات کر رہے ہیں وہاں تک سنائی دے رہا ہے راحت اور بچاو کی کام پر پر پردیش کے مقیونتی پوشکر سنگھ دھامی اپنی نظر بنائی ہوئے ہیں وہ موقع پر بھی پہنچے ٹینل میں آ کر انہوں نے ریسکی آپریشن کا جائزہ لیا اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر انہوں نے پرس کانفرنس کر امیت جتائے کہ جلد ہی ٹینل میں احفاظے سبھی مزدوروں کو باہر نکال لیا جائے گا ریسکیو ابھیان چلا ہوا ہے جس میں سبھی ایکسپرٹ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور آر بی اینل کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں انہیں ایجنسیوں کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں جو ٹینل کے چیتر میں اپنی بشیشتہ رکھتے ہیں بچاو کا کام تیجی سے ہو رہا ہے راتری کو ان سے سمپرگ بھی استعبیت ہو گیا ہے اوکسیجن لگاتار بھیجی جا رہی ہے پانی بھیجا جا رہا ہے خاتے سامانگری اندر بھیجی گئی ہے چونکہ یہ جو وہاں پر بیوینل پرکار کے جو بشیشتہ کے آئے ہیں وہ پلان اے بی سی تین پلانوں پر کام کر رہے ہیں اور سب میں پراتمکتہ یہی ہے کہ سب کو باہر نکالا جائے اور ہیوم پائپ بھی ان کی پہلی پراتمکتہ میں سے ایک پراتمکتہ ہے ہیوم پائپ اگر لگا دیا جائے گا تو سرکشت روپ سے سب لوگ بھاہر نکال آئے گی رسکیو ٹی میں سرنگ میں فضے مزدوروں کو نکالنے کے لیے جی جان سے جوٹی ہوئی ہیں ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی ایکسکیویٹر مشنیں جوٹائے گئیں اور مزدوروں کو نکالنے کے لیے سرکشت راستہ بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ٹنل کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے دو سو میٹر تک تو پورا بڑیہ سے اس کا پلاسٹر ہوگا سیٹ ہو رکھا ہے لیکن اس کے آگے جو ٹنل کا کام چل رہا ہے وہاں پہ بھی پلاسٹر کا کام نہیں ہوا ہے جس وجہ سے جو ہے وہ اچانک سے نیچے بیٹ گیا ہے ابھی جو مشین سے لگی ہوئی ہیں خدائی کرنے کے بعد جو ایکسکیویشن کا کام کر رہی ہیں تو وہ کرتے کرتے ساتھ اوپر سے ملوہ بھی گر رہا ہے یہ سمجھ سے تھوڑا میں پیدا کر رہا ہے ملوہ تھوڑا سا گیلا سو ہے ہیوی ہوگے وہ نیچے دھس رہا ہے ٹنل میں افضی سبھی مزدوروں کو سرکشت باہر نکالے کی جو بھی کوششیں ہو سکتی ہی وہ کی گئی ہیں امید سے تائی جا رہی ہے کہ جلد ہی رسکیو کا کام پورا ہو جائے گا ٹنل میں افضی مزدور جھارکن اڑیسا بیہار اتر پردیش کے بتائے گئے ہیں سی ایم دھامی نے ان کے پریوار والوں کو بھی بھروسہ دیا ہے کہ جلد ہی سبھی کو سرکشت نکال لیا جائے گا اتر کاشی سے انکر چھرما کے ساتھ پیلر ریپورٹ اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف سے لے کر تمام ٹیمیں مزدوروں کو بچانے مجھوٹی ہیں لیکن ایسے حاج سے آخر ہوتے کیوں ہیں جس میں مزدور فس کر رہ جاتے ہیں اس کو لے کر اینڈی آر ایف کے ڈی آئی جی گمہیر شوہاں نے کیا کچھ کہا ہے سنتے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے کس طرح کی preparedness ہونی چاہیے یہ جو ابھی تازہ گھٹنا کرم ہوا ہے یہ کس طرح کا experience دیتا ہے اور کس طرح سے آپ اس سے ٹاکل کر رہے ہیں دیکھیں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمالے پروت جو ہے وہ ایک جوان ماؤنٹنز ہیں ینگ ماؤنٹنز ہیں تو یہ بڑے فریزائل ہیں اس طرح کی گھٹنا اس میں ہوتی رہتی ہے اس سے بھی شاید اس میں اس کا اثر ہوا ہے اور جہاں تک تیاری کا سوال ہے ہم کو چونکہ ہمالیان سٹیٹ اپنا آپ میں سیسمک جون 5 میں بھی آتا ہے اور باقی اس طرح کی گھٹناوں سے بھی ہم جوشتے رہتے ہیں چاہے کبھی فلش فلیڈ ہو چاہے کدارنات کی آبدہ ہو چاہے رینی کی آبدہ ہو تو تیاری تو سب کی ہو نہیں چاہیے ہر طرح سے NDRF اپنے جوانوں کو بھی ٹریننگ دیتی ہے ہر طرح کی ٹریننگ سے لڑنے کے لئے ٹریننگ دیتی ہے تو ایسے میں اگر مزدور ٹریننگ لینے کے لئے آتے ہیں NDRF کے پاس تو کس طرح کی پرپیڈنس ہوتی ہے جو ہمارے پاس آتا ہے ان کو ہر طرح کی آبدہ سے لڑنے کا چاہے وہ آپ اس طرح کی کہہ لیجئے یا بھوکم کی کہہ لیجئے یا فلش فلٹ کہہ لیجئے یا آگ لگنے کی گھٹنا ہے یا کوئی کیمیکل ہے اس طرح کی جو گھٹنا ہے اگر ہونے کی سمبھاؤ نہ ہوتی ہے تو اس کا ہم ان کو پرسکشن دیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے اپنے کو بچانا ہے پھر لوگوں کو کیسے بچانا ہے کس طرح کی مشینری ہونی چاہیے ہمارے پاس کیا کیا نولیج ہونا چاہیے اس طرح کی ٹریننگ ہم لگا دار دیتے رہتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہمارے جو ٹیم یہاں اترکاشی میں جو رہتی ہیں تو جیسے جب ان کے پاس جیسے ابھی کوئی نہیں ہو رہا ہے تو یہ اسکولز میں جا کے گاؤں میں جا کے لوگوں کے اس کے بارے میں جان کری دیتے ہیں اور باد دلی کے پردوشن کی کریں گے جو دیوالی کی رات ایک بار پھر سے لوگوں کے لئے مسیبت کا سبب بن گیا لیکن رہات کی بات یہ رہی کہ اگلے دن شام ہوتے ہوتے ہواوں نے پردوشن کے کہہر کو کم کر دیا اور ان سب کے بیچ دلی سرکار نے پردوشن نے انترون کو لے کر ایک بیٹھک کر کچھ اہم فیصلے لیے ہیں حالانکہ اور ایون فارمولی کو لے کر ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا دیوالی کے دن آٹھ سال بعد وہ موقع آیا جب دلی والوں کو نہ صرف صاف آسمان دیکھنا نصیب ہوا بلکہ سانس لینے میں بھی راحت رہی لیکن جیسے جیسے رات ہوتی گئی دلی ایک بار پھر گیس چیمبر میں پتل گیا سپریل کوٹ کے آدیش کو درکنار کرتے پہ لوگوں نے خوب پٹا کھجلا نتیجہ یہ ہوا کہ سوم بار صبح ایک بار پھر لوگوں کو زہریلی ہوا میں سانس لینے کو مضبور ہونا پڑا دیوالی کے شام چار بچے ایک یو آئی یعنی ایر کھوالیج اینڈیکس دو سو اٹھارہ پڑ تھا جو دیوالی کے اگلی صبح نو سو نیاندے پر جا پہنچا جس طرح سے پچھلے تین دنوں سے دلی میں پردوسرن کا آستر لگ بھگ دو سو پندرہ تک پہنچا تھا اس کے بعد کل پٹاکوں وہ جلانے کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس سے پردوسرن کے آستر میں بڑھتری ہوئی ہے دیوالی کے رات پٹاکے جلانے سے دلی کے کئی علاقوں کے ہوا بہت خرابستر پر پہنچ گئی آرکی پورم علاقے میں ایک یو آئی نو سن انڈیاندے پر پہنچ گیا تو جواہر لال نہرو سٹیڈیم میں سات سو دس پر لیکن ہواوں کی چلنے کے بعد سوموار شام ہوتی ہوتی اس میں سدھار ہوتا چلا گیا اور آرکی پورم کا ایک یو آئی دو سو تیس ہو گیا تو جواہر لال نہرو سٹیڈیم کا دو سو بتیس حالانکہ اس طرح بھی خراب ہی مانا جاتا ہے بہت تیز ہوا کی سپیڈ اس وقت اگر دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں تو ظاہر طور پر یہ تک تو جو ہے وہ اڑ جائیں گے اور یہ جو پٹاکوں کا پردوشن ہے وہ اڑ جائے گا عمومن تیز دھوپ ہو جائے تیز ہوا ہو جائے حالانکہ اول ایک دو دنوں تک ابھی بارش کا کوئی ایسا پروانوان نہیں ہے کہ کوئی نیچورل ایسا آئے جو پلوٹنٹ کو باہر کر دے یا ہٹا دے تو صاف ہے کہ ابھی جو رات میں پٹاکے چلے تھے اس وقت وینڈی سپیڈ نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ اب جیسے جیسے ہوا بڑھے گی دھوپ ہوگی زہر طور پر یہ پردوشن کاری تکتو بھی اڑ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ دلی سرکار کے پریعاوران منتری گپال رائنی پریعاوران ویبھاگ کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھکی جس میں پردوشن کے حالات پر منترن کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا 18 نومبر تک سکول بند رہیں گے ڈلی کے اندر تیرہ ہات سپاٹ کی سپیشل مانیٹرنگ کو اور سخت کیا جائے گا ابھی آج بیٹھک میں نیڑے لیا گیا ہے کہ سی اے کیوم کے اگلے آدیش تک گرائپ پھور کے سبھی نیم ڈلی کے اندر لاغو رہیں گے جس کے تحت ڈلی میں بی ایس تری پیٹرول کی گاڑیاں بی ایس پھول ڈیجل کی کاریوں پر پرتیبند رہے گا سنچالن پر جو ٹرکس ہیں ان میں آوستیق سامگری اور آوستیق سیواؤں کہ علامہ جتنے بھی ٹرکس ہیں ان پر بین جو ہے پرتیبند جاری رہے گا سی اینجی اور الیکٹرک ٹرکوں کو چھوٹ رہے گے ڈلی کے اندر جو سبھی طرح کے کانسٹرکسن اور ڈیمولیشن کی گتویدیاں ہیں ان پر بھی پرتیبند جاری رہے گا 18 تک جو اسکول بند کرنے کا نردہ ہے وہ کانٹینیو رہے گا ڈلی کے اندر جو تیرہ ہوت اسپورٹس ہیں ان کی جو اسپیشل مانیٹرنگ تھی اس کو اور رسٹکٹ کیا جائے گا ان سب کے علاوہ 15 دنوں کے لئے انٹی ڈسٹ کیمپین کو 15 دنوں کے لئے 14 نومبر سے 30 نومبر تک بڑھانے کا فیصلہ بھی تلی سرکار نے لیا ہے انٹی اوپن برننگ کیمپین کو 14 نومبر سے 14 دسمبر تک ایک مہینے کے لئے چلانے کا فیصلہ بھی لیا گیا ہے یعنی کھولے میں علاوہ تاپنی جیسے مابلوں پر بھی سرکار کی نظر رہے گی ان سب کے علاوہ پانے کے چھڑکاو کا ابھیان بھی کل یعنی منگلوار سے زور پکڑے گا انٹی سموک گن کو لکاتار چاری رکھنے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں جبکہ اور ڈیون کو لے کر آگے فیصلہ لیے جانے کی بات کہی گئی ہے ہم کل سے شروع کریں گے فوکس طریقے سے اس کے لئے پہلے ہمارے پاس 345 water sprinkler کام کر رہے تھے اب اس میں 30 water sprinkler اور بڑھایا جا رہا ہے اور اب 375 water sprinkler کل سے سڑکوں پر اور تیجی کے ساتھ کام کریں گے ایک یو آئی کمبھیر ستھیتی میں پہنچنے یعنی 450 سے بڑھنے پر دلی سرکار اور ڈیون سسٹم لاغو کرنے پر فیصلہ لیگھی دلی سے رام کنکر سنگھ کے ساتھ بیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈ تیوہاروں کی بات کر لیتے دیپاولی کے بعد دیش میں گوڑھردن پوڈا کا پرف منا جا رہا ہے یہ پرف کارتک مہینے کے شکل پکش کی پرتیپدہ تیتھی کو منا جاتا ہے اور جوتش کھ جانکار بتاتے ہیں کہ آج دو پہر دو بچ کر چھپر منٹ سے کارتک شکل پرتیپدہ تیتھی کی شروع بات ہو گئی ہے جو 14 نومبر کو دو بچ کر 35 منٹ تک رہے گی اس وران گھروں کے آنگن میں گوڑھردن پروت اور بھاگوان شکل پرتیپدہ کی پرتیپدہ بنائی جاتی ہے اور ان کی پوجہ کی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن ہی بھاگوان شکل پرتیپدہ نے اندردیو کا گھمنڈ توڑا تھا اور گوڑھردن پروت کو اپنی کنشہ انگلی پر اٹھا کر برجواسیوں کی جان بچائی تھی گوڑھردن پوجہ کو پرکرتی کی پوجہ بھی کہا جاتا اور اس کی شروعات خود شکل پرتیپدہ نے کی تھی ایسے میں اس موقع پر بڑی سکھیا مشروع دھالو شکل پرتیپدہ کی نگری مدھورہ پہنچا اور انہوں نے اپنے آرادھے بھاگوان شکل پرتیپدہ اور گوڑھردن پروت کی پوجہ ارچنا کی اور اس دوران سیکڑو بھکت گوڑھردن پرکرمہ کرتے بھی نصر آئے گوڑھردن پروت کی پرکرمہ اکیس کلومیٹر کی ہے جسے پورا کرنے میں بھکتوں کو کاری پانچ سے چھے گھنٹے کا وقت لگتا ہے شریفت بھگوت گیتہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ بھاگوان شکرش نے برجواسیوں سے گوڑھردن پروت کی ارادنا کرنے کے لئے کہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ پرمپرہ آج بھی بڑے شدہ بھاو کے ساتھ بھائی جا رہی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی سنکھے میں شردہ لوگ گوڑھردن پوڑا کرنے کے لئے دیش کے الگ الگ راجیوں سے مطرہ پہنچے ان کا جوش اور اتصاہ دیکھتے ہی بن رہا ہے گوڑھردن پوڑا کے دن گوڑھردن پروت کی پرکرمہ کا اپنا ایک الگ مہتو ہے یہ پرکرمہ سب سے کٹھن پرکرمہ کمانی جاتی ہے 21 کلومیٹر کی اس پرکرمہ کو ننگے پیر کیا جاتا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈنڈ وط تو ہو کر اس پرکرمہ کو لوگ کر رہے ہیں دیش ویدیش سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس پرکرمہ کا اپنا الگ مہتو ہے مانا جاتا ہے کہ اگر اس 21 کلومیٹر کی پرکرمہ کو کر لیا جائے تو بھگوان کرشن کا سیدھا سیدھا آشروات آج کے دن پراب تو ہوتا ہے ہر کسی کی کوشش رہتی ہے کہ گووردن پوجا کے دن گووردن پروت آکے بھگوان کا آشروات لیا جائے اس سامنے گووردن پروت میں ہری نام کا جو ہے وہ رنگ لگا ہوا ہے بھجن کی گووردن مہاراج تیری گووردن مہاراج مہاراج تیرے مات مکت بھی راج میں ہوں شرارپور بھاجی کی کرپا سے میں گووردن پری کرما کرنے کا سو بھاگے مل رہا ہے مجھے ہر سال آ پہ آ دو سال سے آ رہے مہاراج گووردن پوجا کے ساتھی آج کے دن انکوٹ کی پرمپرا بھی ہے جس کے تحت بھگوان کو 56 ترہ کی ونجنوں کا بھوک لگا گیا ہے اور انہی ونجنوں سے بھگوان کا مطرہ کے لاوہ کاشی کے مندروں میں بھی انکوٹ کی پرمپرا نبھائی جاتی ہے انکوٹ کی اس پرمپرا کو منانے کے پیچھے ماننیتہ کیا ہے وہ بھی آپ بتاتے ہیں پرکرمہ کر کے ہم ابھی پہنچ چکے ہیں گریراج پروت پہ شرینات مندر میں ہم ہے اور یہاں پہ بھگوان شری کرشن کو انکوٹ کا بھوگ لگایا گیا ہے گوبردن پوجا یہاں پہ کر لی گئی ہے اور پنڈی جی جانیں گے کی کیا کیا ہے انکوٹ کے بھوگ میں آج دیکھو ہی تھاکوٹ شرینات جی کو مندر ہے تھاکوٹ شرینات جی کون سروپ جا بھگوان سی کرویے گوبردن پروت کی پوجا کروائی بھا بھگت اپنے روپ کے دو روپ بنائے ایک روپ سے شویم کرشن گریراج جی میں بیابت ہو گئے اور دوسرے روپ سے شویم اپنے کرکمنوں سے گوالن کے سنگ پوجا کری شیم بھا بھا جی دس میں سکند میں گرگ سنیست پدما پران برم بہتر پران چار گرن تھن میں پرمان ایک روپ سے پوجت دو جی رہے پوجائے سہستر بجا پھیلائے مانگ مانگ کھائے تو جو سروپ لڈو مونتھار مٹری رس ملائی انیک پرکار کی گینجن بنا بنا کے تھاکر جی کو بھوگ لگائے تو ایک روپ تے تھاکر کرشن کنی آگی راج جی میں بیاب تہ کے نہیں بھوگ لاؤ رے برجوا سی بھوگ لاؤ رے برجوا سی بھوگ روگ رہے ہیں اور دوسرے روپ سے گوال ان کے سنگ پوجا کر رہے ہیں تو یہ انکوٹ بھائی اپلکش میں دھرائے ہو جائے گوبردن پوجا کے اپلکش میں گوبردن پوجا کے بعد بھائی دوج کا پرف منع جائے گا اور ہر سال دیوالی کے دو دن بعد یہ پرف منع جاتا رکش بندن کی طرح بھائی دوج بہت خاص ہوتا ہے اس دن بہنیں اپنی بھائی کے لمبی عمر کے لئے پوجا کرتی ہیں ساتھ ہی ان کی سلامتی کی کام نہ کرتے ہوئے بھائی دوج کے سب ہی نیموں کا پالن کیا جاتا ہے تو ستتھی کا سماپن اگلے دن پندرہ نیمبر کو دوپیر ایک بچ سی تالیس منٹ پر ہوگا اسی کے چلتے چودھ در پندرہ نیمبر دونوں ہی دن بھائی دوج کا پرف منع جائے بھائی دوج کے دن شب مورت میں بھائی کو تلق کرنے کا بھائی سال جو بہنے اپنے بھائی کو تلق کر سکتی ہے اس موقع پر بہنے پوج کی تھالی میں رولی حلدی اکشت پھول سپاری پان کپتہ سکھا ناریل کلاوہ کیلا مٹھائی اور دوو جیسی چیزیں ضرور رکھیں اس دن بھائی دوش کے دن بنا کچھ کھائے پیئے بھائی کو تلق کریں بعد بھائی کو سکھ ناریل دیں اور اس دورہ اپنے بھائی کے من پسند بھوجن بھی دیں اور بعد بھائی اپنے بہنوں کو آشربات دے سکتے ہیں اور توفہ بھی دے سکتے ہیں بھائی دوش کو یم دویتیا بھی کہا جاتا ہے ہندو دھر میں اس کا خاص محتر اور مانے جاتا ہے کہ بھائی دوش کی کتھا یم راج اور ماں یم ناریل دنوں ہی سردیو کی سمتانے ہیں اور بھائی بہن ہیں دونوں میں بہن پریم تھا بہن کے کہنے پر یم راج بہن یم ناریل ملنے پہنچے تو انہوں نے بھائی کے لیے دھیروں پکوان بنائے مستق پرتلک لگ آیا بھی منا ریل دیا اور اس کے بعد یم راج نے بہن سے وردان میں اپھار سوروب کچھ بھی مانگ لینے کے لئے کہا جس پر ماں یم ناریل کہا بس یہ بنیتی کرتے ہے کہ ہر سال یم راج ان سے ملنے ضرور آئیں اور اس دن سے پورو دشا کی طرف ہو تو بہت اچھا ہوگا اس کے بعد بھائی کا تلق کریں گی سب سے چھوٹی انگلی سے رولی حلدی اور چندن کا تلق تین بار بھائی کے ماتھے پر لگائیں گی پھر اکشت لگائیں گی اور اس کے بعد تین بار کہیں گی بھرات میں چرائیو بھوتو بھرات میں چرائیو بھوتو اس کے بعد اپنے بھائی کے ہاتھ میں جو تھال میں دوروا رکھی ہوئی ہے وہ دوب گھاس اپنے بھائی کے ہاتھ میں دیں گی اور اس کے بعد اس تھال سے اپنے بھائی کی دیپک سے آرتی کریں گی بھائی جو ہیں اگر بڑی بہن ہیں تو ان کے چرن چھو کر کے ان سے آشرباد لیں گے تب انہیں اپہار دیں گے اور اگر چھوٹی بہن ہیں تو پہلے اپنی بہن کو آشرباد دیں گے اس کے بعد اپنی بہن کو اپہار دیں گے خبریں اچھی خود بخود لگتی ہیں نفجول سندھابا سائنگ آف آپ سنت رہی گوڈ نیوز اور دیکھت رہی گوڈ نیوز ٹھوٹی موسیقی